پروپٹی بچانے کے لیے غوث آزم دستگیر کا چھلہ شفٹ کرنے پر ایک نوجوان کے ساتھ کی گئی مار پیٹ اور حملہ فلک نماؤ پولیس اسٹیشن لیمٹس کے تحت ایک نوجوان جو کس سالوں سے بہار فنکشن ہال کے پاس موجود غوث آزم دستگیر کے چھلے کی گیاروی شریف کا احتمام کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور پچھلے سال اس نوجوان نے اپنے ذاتی خر سے اس چھلے کی اچھے سے تعمیر کرتے ہوئے اسے محفوظ کیا تھا لیکن چند علاقے والے اپنی پروپٹی جیہے چمسی کے ڈیمالیشن سے بچانے کے لیے اس چھلے کو وہاں سے ان کے گھر کے خریف شفٹ کرنے کی ناجائز ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور اسی مطالبے پر تمام نے مل کر نوجوان کے ساتھ مار پیٹ بھی کی جس پر متاثرہ نوجوان نے فلک نماؤ پولیس اسٹیشن لیمٹس میں حملہ آوروں کے خلاف ایک مخدمہ بھی درش کروا دیا چھلے ہٹائے چھلے توڑکے پروپٹی کے پاس بناتے گتے ساپ یہ بنانے سے ہلوں کی پروپٹی کا فائدہ ہو جاتا یہ چھلے بیچ میں رکھے جیہے چمسی اب جو کٹنگ آئیں گی ماسٹر پلائن آئیں گا تو روٹ ادھر سے آئیں گی چھلے ہلوں کیا بر رہے چھلے ہلوں میں ہماری پروپٹی کے پاس بناو ہماری پروپٹی بجھ جاتی بر رہے میں چھلے میں نہیں ہٹا سکتا ہوں میں میری مہینے سے بنایا ساپ تھے چھلے ایسے چھلے میں ساد سال سے گھاری جاتا ہوں چھلا میں چھلہ بنایا میں آپ لوگوں کو پرانے چھلے کی ویڈیو بھی جایا اور یہ لوگ میں گھار بھی نہیں کرنا بولکہ اب نی پورے یہ بہر فنشنال جے آر پینشنال کے سامنے میرا چھلہ بس جہاں پر ہے وہاں پر رہنا اور میں سات سال سے گار بھی کرتا ہوں وہ چھلے کی میں ہی کروں گا میں کمپلین دیا میری مل سی ہے فلقنما پی ایسے ساں فلقنما پی ایسے مل سی کر رہی ہے ولکے بلے اور وہ برے ساپ وہ پولیس والے کچھ نہیں کر سکتے وہ رامے گو رہیم کس کن جاتا تو جا کیا کر سکتا ایک پولیس والا ہے صاحب انہیں کلیم جو نام ہے وہ پولیس والا ہے یہ کوئی ٹرافک پیس ہے ہاں کیا روی تنے کرنا ہم لگا ہے یہاں پہ ہم لگا کرتے میں سات سال سے گیار بھی کر رہا ہوں آپ پورا سارے بستی والاں سے پھوچھ لے سکتے ہیں ہمارے انوچ مہارے ساپ میرا کو چار پانچنے مارے رہیم کلیم موسین موسیقی